اسلام علیکم بہت شکریہ میرے چینل پر آنے کے لیے مہرانہ لکمان نئی ویڈیو نئے سوالوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کچھ سوال لے لیتے ہیں بہت جو ہے لوگ پریشان ہیں تو اور ایمپورٹڈ سوال ہیں آپ بھی سن لیجیے جنہوں نے نہیں بھی کیے سوال ہو سکتا ہے اس میں سے آپ کو بھی کچھ مل جائے سنگھ پرمجید صاحب ہیں سر لیکن میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے اپلائی کار دوں گا تو کوئی پرابلم تو نہیں ہے نہیں ہوگی میری زندگی کا سوال ہے جی پرمجید سنگھ صاحب ایک تو پہلے نمبر پہ تو یہ کہ آپ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے تو آپ یہ دماندہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا سب سے پہلا سوال یہی ہے کہ جو آٹھ مارچ دوزار بیس سے پہلے اٹلی میں داخل ہوئے ہیں ان کو ہی یہ حق ہے کہ وہ یہ ایمیگریشن اپلائی کریں آپ کے پاس کوئی بھی ثبوت ہو سکتا ہے اگر آپ کے پاس ویزا ہے آپ نے ٹرول کیا ہے آپ نے جناب کوئی ٹرین باس کا کارڈ بنوایا ہے کارڈ بن جاتا ہے ٹرین اور باس کا وہ جو سفر کرنے کے لیے بنواتے ہیں لوگ وہ بنوایا ہے یا پھر کوئی بھی اگر منی ٹرانسفر آپ نے کیا ہے تو وہ بھی ایک ہڈ نیوز ہے کہ وہ بھی چل جائے گا یعنی کہ کوئی بھی اس طرح کا پروف ہو جو پختہ ثبوت ہو وہ آپ کا چل جائے گا آگے رانہ صاحب ہیں بھائی جس کا نولا اوشتہ ویزا ختم ہوا ہے وہ کیا کرے بھائی جی نولا اوشتہ پہ آپ آئے ہوں گے اور ویزا آپ کا ختم ہو گیا تو وہ بھی ایمیگریشن لے سکتا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ ایمیگریشن نہیں لے سکتے آپ کا بھی حق ہے آپ بھی کنٹریکٹ لگا کر ایمیگریشن لے سکتے ہیں فیکٹری کا چھ گھنٹے کا کنٹریکٹ اور ڈومیسٹک چھ گھنٹے کا کنٹریکٹ چل جائے گا پلیز ریپلائی رزوان بڑیچ صاحب ہیں جی بلکل آپ نہیں آپ کا چھ گھنٹے کا اگر فیکٹری کا ہے تو آپ کو چھ گھنٹے کروا لیں کیونکہ آٹھ گھنٹے ہی بہتر ہے کہ آپ کروا سکیں ویسے تو جو ہے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں جی دس گھنٹے کا ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے لیکن جو قنون کے مطابق اگر ہم چلیں گے تو وہ ہمارے لئے بیسٹ ہوگا قنون کے مطابق ہی چلیں چار گھنٹے کا فیکٹری میں کروا لیں اور چار گھنٹے کا آپ ڈومیسٹک کا کروا کے آپ کروا سکتے ہیں چاند سندو صاحب ہیں ازیل والے بائی پیپر بار سکتے ہیں سیدھی ساڈھی بیسٹ بتاؤ اتنی لمبی ویڈیو اور ازیل والوں کے بارے میں بتایا ہی نہیں اچھا سندو صاحب دیکھیں ازیل والوں کے لئے تو میں ہر ویڈیو میں بتا رہا ہوں کہ یار آپ لے سکتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں تو وہ فضول سی بات ہے آپ بھی جن کے پاس ازیل ہے وہ بھی اس ایمیگریشن میں حصہ لے سکتے ہیں اور جناب آپ جو ہے کنٹریکٹ لے کر ڈومیسٹک کا ہو جائے یا پھر اگری کرچل کا ہو جائے کوئی بھی کنٹریکٹ ہو وہ آپ لے کر پیپر جمع کروا سکتے ہیں میں نے تو ہر ویڈیو میں آپ کو بتایا ہے کہ آپ لیں ٹھیک ہے جی اور اسمان رانہ صاحب ہیں بھائی اسلام علیکم بھائی لکمان مجھے وکیل نے کہا ہے کہ یہ ایمیگریشن تمہارے جیسے لوگوں کے لئے نہیں ہے تو ان سے پوچھیں بھائی کن جیسے لوگوں کے لئے ہے کوئی اور مخلوق آئے گی کیا کیونکہ وجہ یہ ہے کہ تمہارے پاس کنٹریکٹ بھی ہے کام بھی ہے اور چھے ماہ والی سجور بھی ہے ابھی ویلڈ ہے وکیل بولتا ہے کہ لے جے ان لوگوں کے لئے نہیں ہیں جن کے پاس کنٹریکٹ نہیں ان لوگوں کے لئے ہیں جن کے پاس کنٹریکٹ نہیں کچھ کچھ نہیں ان کے لئے یہ ایمیگریشن کھولی گئی ہے پلیز مجھے بہت الجن ہے اچھا میں تو ایک بات آپ کو بتا دوں کہ بھائی آپ وکیل لوگوں کے پاس جاتے کیوں ہیں پہلی نمبر پہ تو آپ جو وکیل عزیل کے لئے کر رہے ہوتے ہیں وہی وکیل آپ جو ہے دماندہ کے لئے لے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جی ہمارا دماندہ کر دو تو وہ آپ کا دماندہ نہیں کریں گے آپ کا دماندہ کریں گے جو سی جی ہیل کاف والے یا پھر جناب آپ جو پاکستانی ہیں یہاں پر وہ دماندہ کرتے ہیں ان لوگوں کے سپیشل لیشتیں ہیں دماندے کے کیونکہ اکثر وکیل جو ہوتے ہیں جن کے پاس آپ کا سجور کا کیس ہوتا ہے جو عزیل والا تو وہ لوگوں کو لے جے تو وہ پڑھتے نہیں ہیں اور آگے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں جی نہیں 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 یہ آپ نہیں کروا سکتے تو بہتر ہے آپ سی جی ہیل والوں کے پاس جائیں اگر پھر بھی نہ مانیں تو ان کو بتائیں کہ منشترین تیروں پہ جو ویب سیٹ ہے اس کے اوپر صاف صاف لکھا ہے سارا کچھ وہ میں آپ کو لنک میں دے دوں گا لنک دے دوں گا میں دسکریپشن میں وہاں پہ جا کر آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کو بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھیں اور بتائیں ہمیں کہ کیوں ہم نہیں کر سکتے تو کر سکتے ہیں فخر احسان صاحب جناب جیس کے پاس ثبوت نہیں وہ کیا کرے دیکھیں ثبوت پھر سے آپ کو میں بتا رہا ہوں ثبوت کے بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ثبوت نہ کچھ نہ کچھ آپ کو بنوانا پڑے گا چاہے اپنے پرسنل ڈیکٹر سے لکھوالیں کسی کا آپ کا دوست کب بھی کوئی ڈکٹر ہوگا تو آپ یہاں پر تھے تو آپ ان سے لکھوالیں کہ بھئی وہ آپ کی اگر گرانٹی دے دیتا ہے یا آپ کی کوئی میڈیسن لکھ کر دے دیتا ہے یا پرانی کوئی ڈیٹ کی میڈیسن آپ کے پاس ثبوت کے طور پر ہوتی ہے کوئی سلپ تو وہ بھی آپ کی چل جائے گی پوشتے میں اگر آپ نے کارڈ جو ہے وہ اکاؤنٹ کھلو آیا یا پھر پی پال کا کارڈ لیا آپ نے وہ بھی آپ کا ثبوت چلے گا اس طرح کے بہت سارے ثبوت چلیں گے لیکن ثبوت اگر نہیں ہے تو آپ کو ریجیکٹ کیا جائے گا کچھ نہ کچھ بنوا لیں جی آگے لکی صاحب اسلام علیکم بھائی میرا سوال یہ ہے کہ میرا دوست اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہا ہے اور دو بچے ہیں اور وہ اکیلا کام کرنے والا ہے اور اس کا قد بیس ہزار پانسو ہے کیا وہ میرے لیے دماندہ کر سکتا ہے آہ بیس ہزار پانسو نہیں سر جو فیملی والے ہیں ان کے لیے ستائیس ہزار قد ہوگا اور جو کنفیوز لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی چودہ سال کی چھوٹی عمر والے بچے ہوں گے تو ان کے لیے بیس ہزار بیس ہزار ہی ہوگا تو اس کے لیے میں آپ کو سکرین پر دکھا دیتا ہوں جو منسٹر ان تیرو جو ویب سیڈ ہے ان کے اوپر ساف ساف انہوں نے لکھ دیا ہے جب اور جب یہ لکھا ہوا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی نہیں چودہ سال کی چھوٹی عمر والوں کے لیے جو ہے بائیس ہزار چاہیے تو فیملی والے کے لیے سائیس ہزار ہی چاہیے آپ جو ہے سی جی ویل والوں سے بھی پوچھ سکتے ہیں ایم ڈی خان صاحب ہے پروبلم بیچ می پاسپورٹ این دوکومنٹ اونلی نیم پاکست پاسپورٹ سوہیل این ڈوکومنٹ این ایر سوہیل ایم ڈوکومنٹ میچنگ دی ایج آف دی پاسپورٹ اون اونلی دی نیم دو نوڈ میچ برادر اچھا سر مجھے اتنی یا تو آپ اردو میں لکھ لیں یا پھر تھوڑا سا واضح کر انگلی لی دی مجھے پڑھا لکھا نہیں ہو اتنا تو میرے خیال سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ کا پاسپورٹ اس کے نام جو میچ نہیں کر رہا آپ کے جو ازیل وغیرہ کروائی ہوگی تو اس کے سے ایمبیسی جانے والا ہوں اور میں بتا دوں آپ کو کہ کستورا اور پرفاتورا میں میلان میں چکر لگاؤں گا لوگ کہہ رہے ہیں کچھ کہ وہ کام ہی نہیں کر رہے ہیں تو میں جا کر ہی دیکھوں گا تو پتا چلے گا کام کر رہے ہیں یا نہیں کیونکہ بہت سارے لوگوں کی اپونڈمنٹ پیسی دیکھ لوگ نکلوا لیتے ہیں تو ان کے لیے بھی میں جا رہا ہوں باقی آپ کے لیے جن لوگوں کے اس طرح کے کیس ہیں آپ لوگ دیان سے سنیئے کوئی بھی کیس آپ کا نام ہو یا پھر ایک لفظ بھی ہو آپ کا غلط ہے تو آپ لوگوں کو پرابلم آنے والی ہے آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو بہت ہی جو ہے جناب آسان سا حل ہے اس کا آپ نے ایمبیسی جانا ایمبیسی جا کر آپ کی اپنی زبان ہے ان کو ہر چیز بتانی ہے بھئی ہمارا یہ مسئلہ ہے وہ آپ کو ایک لیٹر بنا کر دیں گے جس کے اوپر واضح لکھا ہوگا کہ آپ کا نومے اور کنیوں میں پاسپورٹ کے مطابق یہ ہے اور آپ لوگوں نے جناب زیل پر غلط لکھ دیا ہے لہذا اس کا ایکسیپٹ کیا جائے تو وہ جناب آپ کا ایکسیپٹ کیا جائے گا اس کے اوپر آپ کا دماندہ ہو جائے گا لیکن جب امیگریشن جمع کروا لیں گے دماندہ کر دیں گے پھر لیٹر آئے گا مالک پھر وہ دونوں کو پر بلائیں گے وہاں پر آپ پر پاسپورٹ ہونا چاہیے پھر جو آپ نے دیا ہوگا جس کے اوپر اپنے امیگریشن اپلائی کی ہے اس پر آپ کٹ نہیں دیں گے آپ کا جو پریکٹیکل ہے اس کو سٹے کر لیں گے یعنی آپ کو ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر آپ کو اپنے سیرے دے دی جائے کہ بھئی آپ دوبارہ آئیں اور اپنا پاسپورٹ لے کر آئیں خدا کے لیے یہ چیزیں پہلے سے رہی رکھیں پاکستان امبیسی ہے کوئی بھی ہے وہاں پر جائیں اپنا پاسپورٹ جمع کروائیں اور جو پاکستان امبیسی ہے پرانا پاسپورٹ لے جاتے ہیں تو وہ وہاں پر سٹیکر لگا کر اس کو ایک سال کے لیے رینیو کر دیتے ہیں یعنی کہ وہ دوبارہ بنوانے کی ضرورت نہیں پڑتی اسے ہی رینیو کر دیتے ہیں تو وہ آپ لیں جس پر امیگریشن آپ نے جمع کروانی ہے وہ جمع کروانے کے بعد جناب آپ جو ہے وہ لے سکیں گے تو اتنے تو یہ کیوں کر رہے ہیں کیا وہ پاگل ہیں بھائی آپ جانتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ دوسرے بھی جانتے ہو اس لیے سبر گیا کریں اگر ویڈیو اچھی نہ لگے سکیپ کر دیں لیکن دوسروں کے لیے خاموش رہیں تاکہ ان لوگوں کا بلا ہو سکے اچھی لگی ہو ویڈیو تو